دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا نہیں عوام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا عام انتخابات میں کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا کے جانب سے دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے انکوائری ریپورٹ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن ذرائق کے مطابق کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا کے الزامات کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے انکوائری ریپورٹ پبلک کرنے سے قبل کمیشن اسلاس میں پیش کی جائے گی ریپورٹ پیش کیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن انکوائری ریپورٹ کی سفادشات پر منوان عمل کرے گا الیکشن کمیشن نے دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات کے بعد تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیٹی قائم کی تھی کمیٹی نے میمبر سندھ نصار دنانی کے سربراہی میں انتخابی دھاندلی کے حوالے سے مکمل انکوائری کی الیکشن کمیشن کے مطابق ریپورٹ ڈسٹرک اور ریٹرننگ افسران کے بیانات پر مشتمل ہے جبکہ کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے کمیٹی میں تحریری بیان بھی جمع کر آیا تھا واضح رہے کہ سابق کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا نے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں سنگین بے زابطیوں کے الزامات آئیت کرتے ہوئے عہدے سے مصافی ہونے کا اعلان کیا تھا بعد ازاں ترجمان الیکشن کمیشن اور چیپ شسٹس آف پاکستان نے سابق کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی تھی